تو کیسے ہیں آپ لوگ دیکھئے ہماری نیو ویڈیو ہے اور بیسیکلی کورلز کی اوپر ہے اور کورلز جو انیملز ہیں بیسیکلی یاد رکھیے گا اگر ہم کورلز کی بات کریں تو کورلز آردہ انیملز آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کورلز کیا ہیں تو میں نے بتایا کہ انیملز ہیں بیسیکلی اور بلانگ ٹو فائلم کی بات کریں گے جیوگرفی کا بھی ٹاپک ہے اور بائیلوجیکل سائنس کو بھی ٹچ کرتا ہے تو کورلز پولپس آر شورٹ لیب مایکروسکوپک آرگنیزم ویچ لیوین کولنیز دے فلورش ان شیلو مڈ فری وارم ورٹر اب یہ ان کی ہیبیٹیٹ کی بات ہو گئی آخری کیا ہے جو اس کی فارم ہے وہ ایک پولپ ہے اور ایک ہوتی میدوسی پولپ اس کا ایسیکسول بڑ ہوتا ہے اور میدوسی اس کا سیکسول بڑ ہوتا ہے کورل پولپس کی بات ہوتی ان کی لائف سپن بہت شورٹ ہوتی ہے اور یہ ان کا رہنے کا جو ان کا رہنے کا وہ ہے وہ کولونیز میں گروپ میں رہنا انہیں بہت پسند ہے اور جہاں پانی مطلب ایسا شیلو ورٹر ہوگا وہاں رہنا پسند ہے مڈ فری جہاں مٹی نہ ہو بالکل ٹھیک ہے مڈ سے فری ہو تھوڑا پانی وارم ہو تو یہ کورلز کی ایک لوکلائز سائٹ ہے اور ایک بات اور بتا دوں کورلز کے بارے میں کہ کورلز آر دینیوالز دیڈ بلانگ ٹو فائلم سیلن ٹیٹا نائیڈیریانز ہیں اور نائیڈیریانز کی ایک اور خوبی ہے دے سکریٹ کیلشم کاربونیٹ یہ اپنی باڈی سے کیلشم کاربونیٹ سکریٹ کرتے ہیں دہ کورل سکریشن اینڈ دیر سکیلٹر فرم دیر کورل ڈیپوزٹ ایک چٹان کی فرم میں کیلشم اپنی باڈی سے کیلشم کاربونیٹ کو سکریٹ کرتے ہیں اور ریف ایک چٹان بن جاتی بتاتے ہیں بیسیکل یہ تین کائنڈ کی ریف بناتے ہیں چٹان جو ہے تین کائنڈ کی بنتی ہے بیریئر ریف فرنجنگ ریف ایٹالز بیریئر ریف جو ہوتا ہے یاد رکھیے گا یہ بھی ایک چٹان ہے فرنجنگ جو ہے کنارے کی طرف بناتے ہیں ایٹالز جیسے مالدیپ پہ آئیلینڈ ہے اور ایک رنگ شیپ آئیلینڈ بنا کے بہتی بڑا آئیلینڈ ہوتا ہے جو سینڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے تین کائنڈ کی چٹانے ہیں بیریئر ریف فرنجنگ ریف ایٹالز ایک ایٹالز میں بیریئر ریف ہے جو بہت بڑی ایگزامپل ہے اس کی فرسٹ کائنڈ آف کورل ریف ایٹالز آرے سرکولر اور ہورشو شیپ دیکھیں میں نے بتایا ایٹالز جو ایٹالز جو ریف ہوتی چٹانے وہ کیسی ہوتی ہیں گول ہوتی ہیں اور بیریئر ریف آسٹیلیا موجود ہے وہ پہلی کورل ریف ہے تو it is all about کورل ریف تو what are کورلز کورلز وہ اینیملز ہیں جو کس فائل ہم کو بلونگ کرتے ہیں سیلن ٹیٹا نائیڈیلینز اور ان کی خوبی یہ ہے کہ شارٹ لیفڈ ہوتے ہیں مائکروسکوپک ہیں اور شیلو واتر میں رہنا پسند ہے کالونیز میں رہنا بہت پسند ہے اور ان کی بوڈی سے کیلشم کارمنٹ کا شکریشن ہوتا ہے ان کا اسکلیٹن جو ہے کورلز سے ڈیپوزٹ سے ہی بنتا ہے اور وہ سے ریف بناتے ہیں چٹان بناتے ہیں تین ٹائپ کی چٹانیں بنتے ہیں بیریئر ریف فرنجنگ ریف ایٹال ایٹال سرکولر ایک رنگ شیپ کی مطلب گول جو چٹان ہوگی ملکل وہ سرکولر شیپ ہورشو شیپ کی ہوگی سرکولر گول بھی ہو سکتی ہے ہورشو شیپ ہو سکتی ہے آئیلینڈ کی طرح دکھائی دے گی تو it is all about کورلز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کیپ واشنگ شیرنگ سبسکرائب می چینل